جی اسلام علیکم تو لاس ویڈیو کے اندر ہم نے ایسی کلی کیورڈ ریسرچ کی تھی ایک دو کیورڈ بھی ہم نے پائنڈ کیے تھے اور اب ہم اس کیورڈ کے اوپر ایک آرٹیکل لکھنے جا رہے ہیں اور اب اچھا یہاں پر ہم جو ٹول یوز کرنے والے ہیں وہ ہیٹ ٹیکسٹ بیلڈر لاسٹ اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور ساتھ میں ہم اور جو بھی ٹول کی زود پڑی تو وہ ہم یوز کریں گے تو میں یہاں پر اس ویڈیو کے اندر آپ کو complete ایک انفرمیشنل آرٹیکل لکھ کر دکھاؤں گا تو کیورڈ تھا ہمارا how to bypass an anti-scale wall کیورڈ کاؤپی کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں سے ٹیکسٹ بیڈلر کی طرف تو ٹول ہمارے پاس login ہو چکا ہے یہاں سے autopilot پر کلک کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت سارے آرٹیکل ہیں like keywords ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے صرف ایک keyword find کیا ہم بہت سارے بھی کر سکتے تھے لیکن اگر ہمارے پاس بہت سارے keywords ہیں تو ہم یہاں سے اس کی automation لگا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے تو create project then اچھا یہاں پر نا دو نشیز ہیں like دو topics ہیں یہ built in niches ہیں جس کے اندر آپ ان کو select کر کے title bulk میں generate کروا سکتے ہیں then انہی title کو use کرتے ہوئے آپ automation لگا سکتے ہیں ان titles کے اوپر تو time to time یہ جو niches ہیں یہ expand ہوتی رہیں گی یہاں پر مزید add ہوتی رہیں گی ہم یہاں پر اپنا keyword add کرتے ہیں یہاں سے add title پر click کرتے ہیں یہاں سے ہمیں ہمارا جو article style ہے وہ ہے basically ایک guide ہے how to بھی ہو سکتا ہے ایک guide بھی ہو سکتا ہے ایک tutorial بھی ہو سکتا ہے ہم یہاں سے guide select کرتے ہیں ہماری جو article length ہے وہ ہوگی 1500 کے اراؤں اور like یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں جو لیکن اس کے لیے ہمارے پاس جو انا وہ پندہ سو وٹ کا ایک article ہونا چاہیے first person اچھا یہاں پر یہ tone جو انا بہت matter کرتی ہے تو first person second person third person اے اے ایٹی کو اگر follow کیا جائے guidelines کو تو وہاں پر basically آپ نے article کچھ اس طرح لکھنا ہوتا ہے کہ like کہ جب آپ نے article لکھنا ہے تو اس کو اس طرح اس tone میں لکھنا ہے کہ like آپ نے یہ جو method ہے یہ جو guide ہے یہ اپنے practically اپنے جو انا اس کو گھر پہ کیا ہے یعنی آپ کے ساتھ یہ problem کہیں نہ کہیں آپ نے یہ phase کی ہے then آپ نے اب اب جو انا اس کو article کے اندر لکھر بدانے والے ہیں تو کچھ اس طرح کر کے آپ نے real experience real examples کے ساتھ آپ نے show کرنا ہوتا ہے اور جو کہ یہ ٹی کو جو ہے نا وہ پھر somehow bypass کرتا ہے ہمارا keyword bypass کے متعلق ہے تو اچھا یہاں پر یہ یہ بہت ڈی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کرنے والے ہیں ہر چیز کو ڈیٹیل سے کور کریں گے ایسا نہیں ہے میں نے صرف ابھی چھوٹا سا concept دیا ہے ہر چیز کو ڈیٹیل سے کور کریں گے اس کے اوپر پوری checklist بنائیں گے اور ایک سو پچاس سے زیادہ جو factors ہیں یہ ٹی کے checklist کے اندر وہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارا میٹی ٹیلس صرف انھی چیزوں کی حد تک نہیں ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ نے کبرانا نہیں ہے اچھا انفرمیشنل ڈانڈ جو انا وہ ہماری انفرمیشنل رہے گی اور کریٹیو کرنے اس کو ایسے کیوں ہمیں یہاں سے چوانا وہ تین چاہیے ہیں کی ٹی 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 آئیٹمز ہیں اور جنریٹ اینڈ ایڈ فورٹوز ڈیکس آبر لید فورٹوز ٹائل کامیق ڈارک ڈ kurz ڈ ریک راؤن ڈ پیسٹل ڈ آ Stern اچھا اب یூ 2016 ویڈے فورٹوزے تو یہاں سے پاسٹل ڈ آرن کر لیتے ہیں کوٹوز لوکیشن یاد سلٹ کرنی اپنے آکٹر menu ڈ دل گرویں ڈین ٹھیکیا i think intro کے بعد کرتے ہیں generate one article تو یہاں سے کرتے ہیں generate تو article complete ہو چکا ہے ہمارا کچھ ہی ایک دو منٹ کے اندر یہ article complete ہو گیا اچھا اب یہاں سے میں نے ویب سائٹ کو نیچے سے جو نا وہ connect کر رکھا ہے اور ویب سائٹ کا نیم آپ جانتے ہیں publish بھی کر سکتے ہیں draft بھی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے کرتے ہیں اس کو draft یہاں سے اس کو directly post کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس bulk بہت سارے keywords ہوتے ہیں تو ہم ایک ہی click سے ان سبی کو publish بھی کر سکتے تھے post بھی کر سکتے تھے اور تو اور schedule بھی کر سکتے تھے اگر آپ schedule کرنا چاہتے ہیں wordpress میں تو وہ بھی possible ہے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں wordpress پہ اور content کو check کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی article یہاں پر ہمارا آ چکا ہے اچھا اب یہاں سے اس کو edit کرتے ہیں then یہاں سے check کریں گے کہ article ہمارا کیا اس کے اندر کمی بیشی ہے کیا چیزیں improve کرنے والی ہیں definitely آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ intent کو fulfill کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کیا ریڈر کو جو چیز چاہیے جو information چاہیے جو answer چاہیے کیا وہ آپ provide کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے تو سب سے پہلے تو اس نے اس کو جو انا وہ classical classic editor کے اندر اس کو جو انا convert کر دیا تو اگر آپ familiar ہیں اس کے ساتھ تو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں blogs میں convert کرتے ہیں تو یہاں سے یہ article سارے کا سارا blocks میں اب convert ہو چکا ہے اچھا ایک تو یہ کہ article کو یہاں سے google title کرتے ہیں چاہیے کس کا google پر کیا answer ہے اس کا اچھا اب یہاں پر یہ ویڈیو شو ہو رہی ہے اور وہاں پر ہمارے پاس جو article تھے وہ کچھ اور results تھے کیوں 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 کہ وہ جو basically information تھی وہ ساری کی ساری تھی google usc کی طرف سے اب یہ جو ہے نا یہ world wide like ہماری پاکستانی location کو accordingly نظر آ رہا ہے ہمیں جتنے بھی جو results ہیں تو اس نے i think video add نہیں کی ہم add کریں گے ایک تو ہمارا چھو title ہے وہ ٹھیک کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ tool بھی use کر سکتے ہیں google پر convert case کے نام سے tool ہے تو manual نہیں کرنا چاہتے تو اس سے لکھیا جا سکتے ہیں paragraph کو چھوٹا تھوڑا سا رکھیں گے تاکہ readability کو improve کیا جا سکے intro کو تھوڑا سا read کریں گے so are you tired of lukewarm showers take control of your water temperature congratulations going to show you how to bypass i must warn you this method is not faint hearted ٹھیک ہے ایک اچھا eye catching intro لکھا ہوا ہے اس نے کی takeaway کے اندر اس نے basically answer شاید دیا یہاں پر ہمیں اگر چھوٹا سا read کریں گے understand the purpose consult our license professional اس نے کہا ہے اور consider alternative solution اس نے بتائیں ہیں نیچے ایک جو بڑی اچھی چیز نے کیا ہے وہ ہے infographic تو پہلے تو ہمیں canva کے اندر بنانا پڑتا تھا اور میں وہاں پر آپ کو وہ ایک tutorial کے اندر بھی بتاؤں گا separately کہ آپ professional جو infographics ہوتے ہیں وہ کس طرح بنا سکتے ہیں اپنے articles کے لیے جو information آپ کا جو content ہوتا ہے تو اس کے لیے کیسے ایک جو infographics ہیں high quality وہ کیسے generate کر سکتے ہیں تو یہ basically اس نے generate کیا ہے quick جو guide ہے وہ اس نے دے دیا یہاں پر اس picture کا جو alt text ہے وہ ہمیں generate کرنا ہے اور definitely یہ جو file name ہے یہ تو بالکل نہیں صحیح ہے بھئی تو اس picture کو یہاں سے کر لیں save اور یہاں پر اس کا نام دیں کہ اچھا alt text میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے separate کہ alt text آپ کا کیسا ہونا چاہیے تو ابھی میں اس کے بارے میں پھر آپ کو نہیں بتا رہا وہ ویڈیو دیکھ لیں یہاں سے اس کو save کر لیتے ہیں اور یہ جو photo ہے یہ ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اچھا اس website کو copy کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر کوئی copy کرے گا اس کو اس بندے کو تو مجھے پتہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں image upload یہ website test purpose کے لیے آپ کو چیزیں practically سکھانے کے لیے بتانے کے لیے اور basically میرا اپنا جو experience ہے وہ شیئر کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے کیونکہ میں کوئی بہت بڑا teacher تو ہوں نہیں تو میں جس اپنا جو experience ہے وہ شیئر کرنے آئے ہوں بھئی آپ کے ساتھ تو آپ میری بھئی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں correction بھی کر سکتے ہیں ہر طرح سے آپ تنقید کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے سیکھنے کو ملے گا تو یہ چیز ہم نے کر دی اچھا اس picture کے ذریعے اس infographic کے ذریعے جن لوگوں کو نہیں بتا کہ آپ کو back links بھی ملتے ہیں اور ان back links کو کہتے ہیں image back links وہ کیسے بنائے جاتے ہیں practically وہ بھی دیکھیں گے اس چیز کو بھی cover کریں گے step by step guide ہے یہاں پر complete bypass procedure ہے tips اور factors to consider ہیں additional bypass مزید یہاں پر چیزیں بتائی گئی ہیں factors affecting the bypass i think یہ چیز ہم یہاں پر نہیں چاہتے ہیں یہ چیز تھوڑی سی میں user experience کو کچھ بہتر بنانے کے لیے ہاں پر add کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے by the way is website کے اوپر جو theme ہے وہ ہے cadence cadence آپ use کر سکتے ہیں free بہت ہی amazing theme ہے customization اگر نہیں آتی تو youtube پر بہت ساری videos پڑھی ہوئی ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے benefits ہمیں یہاں پر نہیں چاہیے potential drawbacks conclusion ٹھیک ہے ضرورت ہے اس کی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر جو headingز ہے ہماری یہ جو questions ہیں یہ three کرنے ہیں اب یہ اس طرح کی جو معمولی editing ہوتی ہے نا یہ آپ کو manually کرنا بڑھتی ہے اور اچھا یہ key take way up یہ جو heading ہے یہ basically اس نے یہ ہماری age two ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور bypassing is not recommended as it can ڈالنے کی طرح کی طرح ہے یہ چیز تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا میں اس کو کچھ اس طرح بھی کی کر سکتا ہوں ڈالنے کی طرح ہے اس کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں بہتر تو یہی ہے لسٹ ویو پہ یہاں سے ہم اس کو کچھ اس طرح کور کرتے ہیں بارڈر ہم اس کا کر دیتے ہیں چینج اور یہ جو ہیڈنگ ہے یہ ہم لے جاتے ہیں اس سے اوپر اور جو نیچے کا جو کونٹن ہے یہ اب ہم جانا یہاں سے ریمو بھر دیتے ہیں ڈیمیمبر ٹھیک ہے پریویو لے کے چیک کر لیں یہاں پر اس کے اندر کچھ افیلیٹ جو پروڈکس ہیں لائک انٹی سکیلڈ جو والز ہیں وہ یہاں پر ہم ریکومنڈ کر سکتے ہیں ایمازون سے آرٹیکل ہمارا کچھ اس طرح جو ہے نا ہمیں پریویو کندر مل رہا ہے یہاں پر ایک سپیس دینے کی ضرورت ہے یہ گائیڈ ہے یہاں پر قوک اگر ریڈر آتا ہے اگر وہ اس چیز کو ایسا وارننگ لیتا ہے دن اس کو یہاں سے ہم نے جو قوک آنسر ہے وہ بھی دیا ہو ہے تو ہم انٹینڈ کو فلفل کر رہے ہیں ہیڈنگ سکچر چیک کر لیں اپنا ایک ہراریکی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایج ٹو کے بعد ایج فور لگی ہے اور ایج تھری کے بعد آپ نے ایج فائف لگائی ہوئی ہے ایک ہراریکی ہونی چاہیے ہے آپ کی ہیڈنگ سکے اندر ہم اس جگہاں بھی ہم باکس بنا سکتے ہیں اچھا ایک اور بات میں نے بہت زیادہ کو ایڈنگ نہیں کیس کے اندر کیونکہ میں اس کو ریڈ نہیں کیا اس کو پروف ریڈ نہیں کیا اگر میں اس کو پروف کرنے بیٹھتا ہوں تو پھر یہ ویڈیو پھر ویڈیو نہیں رہے گی یہ ایک لمبی چوڑی جو ہے نا وہ سپیچ ہو جائے گی تو اس لیے پروف ریڈ کر اگر اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں تو ریفنیلی پھر اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کچھ اس کے اندر ختم کی جا سکتے ہیں کٹ کی جا سکتے ہیں ایسے میں نے ابھی صرف اس کی جو اگزیمپلز ہیں نا وہ دیکھیں اور سوری ہیڈنگز میں نے دیکھیں کہ ہیڈنگ سکچر ہماری ہمارے ٹاپکس ریلیوینٹ ہے یا نہیں ہے بائی پاس پروسیجر ہے یہاں پر اور میئرز اس کے اندر مزید اس نے بتائیں ہیں سٹیپس بتائیں ہیں ہیں اور کنگلوینٹ بتایا ہے یہاں پر یہ جو پتن کر دیتے ہیں پیچھے سے ہمارے پینڈرسٹ فیل کائنڈ ٹھیک ہو گئے جو اچھا جی اب اس کے اندر ہم نے کچھ انٹرنل لنکس ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے جانا ہوگا ویب سائٹ پر وال کو جو وال ورڈ ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں یہ میں نے طریقہ ایک کمیلٹری ٹائپ کے اندر بھی شیئر کیا تھا انٹرنل لنک بنانے کا اور وہ جو میتھرڈ ہے وہ بسکلی کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے یہاں پر آپ کا جو کی ورڈ ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے ویب سائٹ کے اندر آلڑی کچھ آرٹیکلز ہیں تو آپ اس کو کچھ اس طرح کریں گے لائک ان آہ کچھ اس طرح کریں باتٹب ڈاٹ کام اب جو یہ ورڈ آہ وال ہے یہ جہاں جہاں جس جس آرٹیکل کے اندر ہوگا کا وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے شو اچھا سوری میں نے اس کے اندر غلطی کر دیا آپ آج آپ 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 تو صرف ایک آرٹیکل ہی ہے بس آپ کوئی آرٹیکل نہیں یہاں پر اس جگہ ہے اور یہ ہاں دو آرٹیکل ہیں اور جو دوسرا دیکھ ہے کہ آپ اپنے سرچ بار کے اندر بھی اس کو کر سکتے ہیں جسے یہاں پر یہ دیکھیں کچھ دو چار آرٹیکل آئے ہیں ایسے جو وال کے اوپر ہیں آئی ٹھنگ میں یہاں پر یہ جو آپریٹر ہے یہ غلط میں نے ٹائپ کیا ہے میں نے کمیلٹی ٹائپ کے اندر اس کو شیئر کیا ہے تو وہاں سے اس کو آپ کپی کر سکتے ہیں بہت ایسی ہے تو ہاں ٹو ریمووو اینٹی سکیل بات اب یہ کپی کر لیں یہاں سے کچھ کنسٹرکچر لنک بھی بنایا جا سکتے ہیں ہاں ٹو ریمووو اینٹی سکیل وال یہ دیکھیں یہ کچھ کمرشل آرٹیکلز ہیں خصو遊戲 شاید uncheckی کیا ٹو ریموو ہمیں 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 کچھ ٹائٹل کے ساتھ انٹرنل لنکنگ کر دیتے ہیں کچھ کنسٹیکچول کر دیتے ہیں ہم اچھا ایک یہ کمرشل آرٹیکل ہے تو اس کو بھی ہم 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 انٹرنل لنکنگ جب آپ بنانے لگیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انٹرنل لنکنگ کریں کیونکہ مین ایڈیا ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ ویلی ہوتی ہے ہم ہم کچھ اس طرح اس کے حلاوہ اور کونسے ہیں یہ ایک ریلیونٹ آرٹیکل ہے اچھا اب یہ تو ہے ای آئی کانٹنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے اگر ای آئی پر کام کرنا ہے تو اس پر بھی کر سکتے ہیں ہم 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 اس کے لئے بھی چیزیں چیزیں ہوتی ہیں آن پیج فیکٹرز ہوتے ہیں جہاں پر بہت ساری چیزیں اچھا آنے والی ویڈیوز میں کبر بھی کروں گا کیونکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر تو بہت لمبی ویڈیو ہوگی میرا خیال ہے پھر جو آپ کا انٹرسٹ اولوز ہوگا ٹھیک ہے یہ آرٹیکل آئی ٹھنک بہت ہے اور یہاں ایکسٹرنل لنک کی ضرورت نہیں ہے اگر کہیں لگتا ہے آپ کو کہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر کرنا چاہیے ورنہ زبر اسی ایڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں سے ہم اس کو آتھر کو چین کر دیتے ہیں ایٹھیک یوز یہاں سے اور جو امپورٹنٹ ہے ورٹ ٹیک ٹیک آپ نے یہاں پر یوز نہیں کرنے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد اب اس کی جو فیچر ایمیج ہے وہ رہتی ہے تو یہاں سے ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے ہم نے اس کو کوپی کرنا ہے گوگر یو ایس سے پیسٹ سرچ آپ یہ دیکھیں یہ وہ ریزرٹس ہیں جو آپ نے وہاں دیکھے ہوں گے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم کانٹینٹ کے اندر یوز کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو ہم اباب دا فول ایریا میں ہی یوز کریں گے اس کے اندر اس کو بھی ایس ٹو ہیڈنگ میں یہاں پر یوز کرتے ہیں پروڈکس اس کے اندر ریکومنٹ کیے جا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی ورڈ کاؤنٹ ہے ای تینگ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کے اندر ڈرابیکس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اسینشل ٹیپس فیکٹرز یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایس ٹو یہاں سے سٹ کریں بائی پاس پروسیجر میئر سٹیپس ٹائپس بیسڈ آن میٹیریل ٹھیک ہے ہونا چاہیے یہ بھی لیکن میں یہ جو چلیں ٹھیک ہے 2000 وٹس کا آٹیکل ہے یہ ہوتا ہے انہیلپ فول جو کانٹنٹ ہے وہ ریموو کرنا ہوتا ہے آپ نے کینما پہ چلتے ہیں یہاں سے اچھا ویڈیو ہمیں چاہیے پکچر چاہیے بھی سکری تو میں سوچ رہا ہوں کہ پکچر جو ہے نا وہ ہم کسی ویڈیو سے کیپچر کر لیں لیکن ایمیجز پہ چلتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی یہ ایک ویڈیو کا تھامنیل ہمیں نظر آیا ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے یہ ختم کر دیں گے اور یہ جو فوٹو ہے یہ یہاں پر سیٹ کرتے ہیں تھامنیل کے اندر بھی آپ کی کریٹیو ویڈیو ہوتی ہے اللہ اس کو آپ نے کر دینا فل بلیک یہ چیز آپ رکھیں کچھ اس طرح دنیا حاصل فلیپ تو یہ رہا جی اور اس کا آل ٹیکسٹ آپ نے چینج کرنا یہاں سے شیئر ڈاؤنلوڈ جی پی جی اور یہاں سے آپ کی جو یہ سیٹنگز ہیں آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ تو کی کوئی 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 مجید آرٹیکل کے در سفیلیں آٹکی رہ سکتی ہیں مجید اس نے جنر کی ہوئے ہیں یہ ایک آرٹیکل کے اندرائی تنگ لگے ہوئے ہیں تو میں بول چکا ہوں اس کو اچھا جیس کو پبلش کریں ڈیو پوسٹ سرچ کنسول یہاں سے اس کو اپنے گوگل سرچ کنسول میں سرمیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں چاہے آپ کا آرٹیکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے آرٹیکل رائٹ کرنا آنے والے ویڈیوز کے اندر ہم تھوڑا اور ڈیٹیل کے اندر جائیں گے یہ ویڈیو تھوڑی اور لمبی ہوگی تو آپ کو پرداشت کرنا بڑھے گی اللہ حافظ